In the name of Allah, dear students, I am your English teacher, Mr. Tariq Amat. Today, we are going to read the next paragraphs of the short story, The Price of Flowers, written by Prabhat Kumar Mukha Parne. تو کل ہم کہاں پہنچے تھے? کل ہم یہاں پہنچے تھے کہ جب اس لڑکی نے کہا کہ میرا بھائی بھی وہاں ہندوستان میں کام کرتا ہے تو اس سے آگے ہم آج پڑھیں گے. We had not had a letter from him for a long time. اس لڑکی نے رائیڈر کو بتایا کہ ہمیں اپنے بھائی سے کئی عوضے سے کوئی بھی خط نہیں ملا ہے. My mother is very worried. میری ماں اس وجہ سے بہت پریشان ہیں کہ میری بھائی کو وہاں کوئی وہاں سے یعنی ہندوستان سے میری بھائی سے کوئی خط نہیں ملا ہے. People tell her that India is full of tigers and snakes and people get malaria and cauldra. تو میری ماں کو اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سے قسم کے tigers رہتے ہیں and snakes اور بہت سارے سانف رہتے ہیں and people get malaria and cauldra and people get malaria and cauldra, 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 cauldra کی ایک ایسی بیماری سے حیضہ بولتے ہیں کہ حیضہ سے انسان میں کائی اور دست جیسی خطرناک بیماری لاحق ہوتی ہے. تو ریٹر فرماتا ہے کہ میگی نے مجھے بتایا کہ میری ماں کو ہندوستان کے یا اپنے علاقی کے لوگ بتا دیں کہ ہندوستان کے ایسی خطرناک جہاں ہے جگہ ہے وہاں پر بہت سارے tigers ہوتے ہیں یا snakes سانف ہوتے ہیں یا وہاں پر دو قسم کی ایک اترناک بیماریاں ہیں جیسے malaria یعنی تبدک کی بیماریاں یا cauldra سے حیضہ ہم بولتے ہیں is it true اس نے مجھے پوچھا کیا یہ سچ بات ہے یا ہم پر انٹروگیٹو کو چنایا ہے is it true کیا یہ سچ بات ہے she's afraid something has happened to him میری ماں کو یہ ڈر لاحق ہے کہ شاید میرے بھائی کو کچھ ہوا ہے no i smiled how could people live there if it were میں نے کہا نی 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 میں نے مسکراتی ہوگا نی نی ایسی کوئی بات نہیں ہے اب مجھے بتاؤ اگر اس طرح کی کوئی وہاں پرابیل ہوتی تو لوگ وہاں کہاں کیسے رہتے یعنی میں نے رائٹ فورم بتاتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو بتائے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری یہاں اگر ٹائگرس یا سنیکس زیادہ رہتی ہوں گی یا ملیریا کی بیماری یا کولورا کے بیماری ہوئی تھی تو وہ وہاں لوگ نہیں رہتے تو میری ماں چاہتی ہے کہ وہ کسی ہندوستانی سے کسی ہندوستانی سے اس بارے میں پوچھے کہ آیا وہاں سچ میں اس قسم کی چیزیں ہیں یا نہیں اس نے مجھے بتائے کہ اگر ہندوستان کوئی مل جائے تو وہ لڑکی میری آنکھوں کی طرح بڑی یعنی حسد بڑی آنکھوں سے یا میری التجامی مجھے کر رہی تھی کہ میری ماں کو اس طرح کی باتیں بتائی تاکہ اسے یقین آئے کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہے اسے کوئی خطر لاحق نہیں ہے تو میں نے اسے کہا کیا آپ مجھے اپنی ماں سے کبھی ملواؤں گے کیا مجھے آپ اپنے گھر لے جا سکتی ہو would you like to me to accompany you to home I can come someday تو کیا مجھے اپنے گھر آپ لے جا سکتے ہو I can come someday تو میں وہاں کبھی نہ کبھی آنگا تاکہ اسے پیلے وہ لڑکی بہت خوش ہو گئی اس کے آنکھوں میں یعنی اسے یقین ہی نہ ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں thank you very so much he said it is so kind of you اس نے مجھے کہا بہت شکریہ کہ آپ میرے گھر رہ رہے ہو تو اس نے میرا بہت شکریہ کا can you come now اس نے مجھے کہا کیا آپ بھی آ سکتی ہو with pleasure میں نے کہا کیوں نہیں کیوں نہیں چلو میں آج آنگا let's walk to the bus stop I said میں نے اسے کہا چلو bus stop تک یوں ہی جاتے ہیں would you mind walking she asked اسے مجھے کہ کیا آپ پیدل چلنا آپ کو برا تو نہیں لگے گا no not at all my answer if it's not difficult for you میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ کو چلنے میں کوئی دکت نہیں ہے تو ہم چل لیتے ہیں no 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 i walk home every day اس نے کہا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے میں خود روز پیدلی یہاں سے جاتی ہوں this gave me the opportunity of asking her where she work تو چلتے چلتے مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں نے اسے یہ بتایا کہ آپ کہاں کام کرتی ہو do you come this way often کہ کیا آپ اس راستے سے اکثر آتی ہو often آگے سمجھ yes she answered i walk i work as a typist in the civil service store yes she answered اس نے کہاں یہ سچ ہے i work as a typist in the civil store میں civil store میں ایک کیا کام کرتی ہوں اے typist i come i come home this way every afternoon میں اس راستے سے ہر دفار آتی ہوں today Saturday so i am off early آئے 60 day کا دن تھا اس لئے میں وہاں آفیس سے جلدی نکل گئی let us walk along the embankment میں نے اسے کہا تو چلو اس جو اس embankment وہ رستہ ہوتا ہے جو دریا کی کنار جاتا ہے میں نے اسے کہا چلو اس لمبے رستے سے جاتے ہیں i will it will be less crowd than this trend میں نے اس دریا کنارہ ہوتا ہے وہاں پر یعنی دریائی تھامس کی کنارے جا رہی تھامس کی کنارے بہت سے لوگ ہوا کرتے ہیں اس کا دوسرے رستہ جہاں تھی جہاں پر جس trend میں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے ساتھ ہوں گھر ہوں گھر ہوں گھر ہوں گھر 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 ہوں دیرے دیرے ہاں بڑے ہوشاری سے کوچی کی طرف چل گئے the street known as the embankment runs along the north tour of the thames تو جو straight تھا جو کنارہ دریائی thames کے شمال میں تھا to usually go this way I as we made our way along it جب ہم اس رسطے سے جا رہے تھے میں نے اس پوچھا کیا آپ اس رسطے سے رو جاتی ہو نو 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 یہ سچ ہیں بردہ پوچھا لیکن یہاں پر جو لو رہتے ہیں وہ تھوڑا گندے ہیں آئی گو ہوم بائی سٹرینڈ اینڈ وائٹ ہال تو آئی گو بائی سٹرینڈ اینڈ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کنار سٹرینڈ سے کنار سے جاتی ہوں یا وائٹ ہال ایک جگہ ہے وہ سے جاتی ہوں سو تھانک یو مجھ ڈیر سٹورنس ٹومارو ہم آگے پڑھیں گے آئی ہوپ آپ اپنی کتاب سامنے رکھتے ہوں گے جب ہم یہ پڑھتے ہوں گے کوئی آپ کو کوئی آئی آئسک می تھانک یو سٹی سی 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 آئی